بسم اللہ الرحمن الرحیم خیانت نہ کرو اب اللہ سے خیانت کیا ہوتی ہے اللہ کے رسول سے خیانت سے کیا مراد ہے اور آپس میں خیانت سے کیا مراد ہے اللہ رب العزت سے خیانت سے کیا مراد ہے اللہ رب العزت نے جو حکم فرمایا ہمیں کہ ہم فرض ادا کریں وہ فرض ادا کرنا اللہ تعالیٰ سے خیانت نہیں کرنا ہے کوئی شخص اگر فرائض اور واجبات یہ ادا نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ تعالیٰ سے خیانت کر رہا ہے رسول اللہ سے خیانت سے کیا مراد ہے کہ جو شخص حضور علیہ السلام کے طریقے پر نہیں چلتا سنتوں پر عمل پیرا نہیں ہوتا تو وہ حضور علیہ السلام سے خیانت کر رہا ہے اللہ سے خیانت نہ کرو مطلب ہے کہ فرائض کی ادائیگی میں کتائی نہ کرو اللہ کے رسول سے خیانت نہ کرو مطلب یہ ہے کہ سنتیں حضور علیہ السلام کی نہ چھوڑو اور آپس میں خیانت یہ مراد ہے کہ کسی کے پاس کوئی مار رکھا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ وقت مقررہ پر صحیح سلامت اس کو لٹا دیں اگر نہیں لٹاتا تو یہ آپس میں خیانت کرنا ہے حضور علیہ السلام نے مشورہ کو بھی امانت قرار دیا ہے اسی طرح جو شخص صحیح مشورہ نہیں دیتا ہے وہ بھی گویا خیانت کرتا ہے بعض لوگ مشورہ مانگتے ہیں کہ جی میں نے یہ کام کرنا ہے فرائے کام کرنا ہے اب جس سے مشورہ مانگا جا رہا ہے اسے پتہ ہے اگر میں نے اس کو ہاں کر دیا تو یہ تو کام جب ہو جائے گا آگے بڑھ جائے گا یہ اس کو غلط مشورہ دیتا ہے تو گویا یہ بھی خیانت کر رہا ہے کوئی شخص اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے نہیں نباتا اس میں ڈنڈی مارتا ہے کام چوری کرتا ہے ایک طالب علم ہے اس کی ذمہ داری ہے پڑھنا لیکن وہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے تو گویا وہ بھی اب امانت میں خیانت کر رہا ہے کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے آگے فرمایا کہ جان لو کہ تمہارا مال اور اولاد یہ آزمائش ہے یعنی اللہ رب العزت نے مال دیا ہے اولاد دی ہے تو اب یہ آزمائش ہے انتہان ہے کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر کتنا عمل کرتا ہے اللہ کے رسول کے حکم پر کتنا عمل کرتا ہے کوئی شخص اپنا مال بنانے میں اولاد کو ترقی دلانے میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے رشوت کا لیندن کرتا ہے سودھ خوری کرتا ہے غلط کام کرتا ہے تو یہ اولاد اس کے لئے بہت بڑی ازمائش ہے یہ اس کے لئے آزام کا موجہ بن سکتی ہے لیکن اگر یہ اپنی اولاد کی پرش اللہ رب العزت اور اس کے پیر حبیب علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بڑا عجر عطا فرمائے گا اب ترجمہ دیکھیں یا ایوہ الذین آمنوں اے ایمان والو لا تخون اللہ والرسول تم اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو وتخون اماناتكم اور آپس میں خیانت نہ کرو وانتم تعلمون اور تم اس بات کو جانتے ہو وعلمون اور تم سب جان لو انما کہ بے شک اموالكم و اولادكم تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنة فتنة ہے فتنة سے مراد آزمائش ہے امتحان ہے وان اللہ عندہو عجر عظیم اور اللہ تعالیٰ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اللہ حافظ